دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اگر ہے تو کہاں ہے کیسی ہے کہاں ہے کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہاں ہے اس حوالے سے قرآن مجید میں دو طرح کی آیات آتی ہیں اور یہ سمجھ لیں بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود ہے اور بعض لوگوں کا نظریہ ہے ہر شئے میں اللہ ہے یہ دونوں میں غلطی ہے ان دونوں میں غلطی ہے اللہ تعالیٰ ہر شئے میں ہیں یہ بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہیں یہ بھی غلط ہے تیسرا غلط یہ ہے اللہ ہے لیکن اس کی سیمت نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی سیمت نہیں ہے یہ بھی غلط ہے کیوں غلط ہے پہلا جو کہتا ہے ہر شئے میں اللہ وہ اللہ اکیلا ہے اگر ہر شئے میں ہو گیا تو کتنے ہو گئے اور ہر شئے میں ہو گیا تو وہ خود ہی زندہ ہوتا ہے خود ہی مرتا ہے خود ہی تکلیف دیتا ہے خود کو ہی تکلیف ہوتی ہے ایک مارنے والا ایک مرنے والا ایک ظلم کرنے والا ایک مظلوم ہے یہ سارا نظام کیا نعوذ باللہ خود اللہ تعالیٰ اپنے اوپر کر رہے نہیں ہر شئے میں اللہ ہے یہ غلط ہے اور یہ شرکی عقید ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے اس میں بھی غلطی ہے ہاں آیات آتی ہیں ان کو سمجھ لیجی ان اللہ قد احاتا بکل شئئن علما اللہ نے ہر شئے کو گیر رکھا ہے کیسے علما علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہر شئے کو گیر رکھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے وَسِعَ كُلَّ شئئٍ علما ہر شئے سے وہ وسیعہ کس اعتبار سے اپنے علم کے اعتبار سے اِنَّ رَبَّكَ قَدْ اَحَاتَ بِكُلِّ شئئٍ عِلْمًا اللہ نے ہر شئے کو گیر رکھا ہے کیسے اپنے علم کے اعتبار سے تم تینوں تے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَا سَلَاسَا اِلَّا ہُوَا رَابِعْهُمْ تین آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں تو چوتھا رابوت ہے وَلَا خَمْسَا اِلَّا ہُوَا سَادِسُهُمْ اگر پانچ کرو تو وہ تمہارا چھٹا ہوتا ہے وَلَا أَدْنَا مِن ذَلِكُ وَلَا أَكْثَرُ اس سے کم ہو یا زیادہ ہو اِلَّا وَهُوَ مَعَهُمْ وہ اللہ بندوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم انسان کی شاہ رقص سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں یہاں سے سمجھ آتی ہے اللہ تعالی ہمارے پاس ہے اللہ تعالی ہماری شارق سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالی تین کے پاس چھوٹا ہے چار کے پاس پانچوں ہیں پانچ کے پاس چھٹا ہے چھے کے پاس ساتوں ہیں اس سے کم یا زیادہ ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے ایک طرح کی آیات یہ ہیں اور ایک وہ ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ سُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا سُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ پھر اپنے عرش پر چلا گیا عرش پر مستوی ہوا الرحمن عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى رحمن کہاں ہے عرش پر مستوی ہے اب یہ دو طرح کی آیات آگئی ایک ہے اللہ عرش پر ہے اللہ آسمانوں کے اوپر ہے اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَا اَنْ يَخْصِفَ بِكُمُ الْعَرْضِ فَإِذَا هِيَ تَمُور اَمْ اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَا اَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبَ کیا تم اس ذات سے بے خوف ہوگئے جو کہاں ہے فِي السَّمَا آسمانوں میں میرا اللہ اوپر ہے اب یہ دو طرح کی تفصیلی آیات بے شمار آیات اب ان کا مفہوم سمجھ لیں مفہوم وعد ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے قصے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں اور جا کر فیرعون کو سمجھائیں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قَالَ رَبِّ إِنِّيَ خَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّا اَوْ أَنْ يَتْغَعُ یا رب تیرے حکم پر چلا تو جاتا ہوں لیکن مجھ سے غلطی ہوئی تھی بندہ قتل ہوا تھا میں وہاں سے نکل گیا تھا اب دوبارہ فیرعون کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے ظلم کرے گا اللہ نے فرمایا ساتھ حارون کو بھی لے جاؤ پھر بھی ذرا خوف اور غم کی کیفیت اترنے لگے قرآن مجید سورة تاہا قَالَ لَا تَخَافَا میرے اللہ فرماتے ہیں خوف مت کھاؤ اِنَّنِي مَعَاكُمَا میں تمہارے ساتھ ہوں کیسے اَسْمَعُوا وَآرَا میں سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں اللہ تعالی دیکھنے سننے جاننے جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالی عرش پر مستوی ہیں آسمانوں کے اوپر ہیں اللہ کی ذات آسمانوں کے اوپر ہے اور دیکھنے کے اعتبار سے یوں ہے جیسے ہمارے پاس سننے کے اعتبار سے یوں ہے جیسے ہمارے پاس علم کے اعتبار سے یوں ہے جیسے ہمارے پاس میں دیکھنے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں سننے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں جاننے کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہوں زمین کی تہہو تہہ کے اندر بھی چلنے والی سیار رنگ کی چونٹی سیار رات میں چلے میرا رب آسمانوں کے اوپر سے دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے پاؤں کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے وہ دیکھنے اور سننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے لیکن ذات آسمانوں پر ہے جب کبھی میرے پیغمبر علیہ السلام کو اپنے گھر سے بولایا گیا حتیم میں لایا گیا لٹایا گیا سینے کو چاک کیا گیا زمزم سے دھویا گیا بوراک پہ بیٹھایا گیا آپ کو بیت المقدس میں لے جایا گیا وہاں دو رکعت نماز پڑھا کے کہانے جایا گیا آسمانوں پر پہلے دوسرے دیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں اور ساتویں کے بعد اندہ صدرت المنتہا اندہا جنت المعوہ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام اوپر گئے ستر ہزار نور کے پردے کے پیچھے سے کس سے کلام ہوا اللہ سے اللہ تعالیٰ کہاں ہے آسمانوں پر ہے اس لئے تو اوپر گئے تھے اور پھر آپ کو پچاس نمازوں کا تحفہ ملا آپ لے کر نیچے آئے چوتھے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی کہا کیا ملا کہا پچاس کہا واپس جاؤ کم کرواو پچاس سے پنتالی ہوئی پنتالی سے چالیس ہوئی چالی سے پنتیس ہوئی پھر تیس ہوئی پھر پچیس ہوئی پھر بیس ہوئی پندرہ ہوئی دس ہوئی پانچ ہوئی پھر کہا جاؤ کدھر جانا تھا اوپر چکر کہاں لگ رہے تھے اوپر اللہ کہاں تھے اگر ہر جگہ پر ہوں تو ادھر ہی کہہ لیتے اس آسمان پر بھی اللہ ہے نیچے والے پر بھی اللہ ہے اس سے نیچے بھی اللہ ہے اس سے نیچے بھی اللہ ہے جہاں تھا جا کے اپنے اللہ سے بات کر کے گفتگو کر لینا نہیں میرے نبی علیہ السلام نو چکر لگائے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق آسمان چوٹے سے پانچ میں پانچ میں سے چھٹے چھٹے سے سات میں سات میں سے آگے صدرت المنتہا اور اس سے آگے میرے اللہ سے ملاقات ہوئی مطلب یہ ہے اللہ کی ذات اوپر ہے آسمانوں سے اوپر ہے اپنے عرش پر ہے لیکن دیکھنے سننے جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے یہ اصل عقیدہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں لو جی اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اوپر والی سمت کو مختص کر لیا تو وہ اللہ محدود ہو گیا ذہن یہ ہے اللہ کیا ہو گیا محدود ہو گیا اللہ تعالیٰ تو لا محدود ہے تم سمت کیوں کرتے ہو اس کو اس کی جناب میں دو تین گزارشات ہیں اچھا پھر اللہ تعالیٰ کدھر ہے لا محدود ہے تو لا محدود بھی تو چھے سمتیں ہیں سامنے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اس کے علاوہ کہیں ہوگا اگر ایک محدود ہے تو چھے بھی تو محدود ہی ہے اس اللہ کے سامنے تو پھر چھے بھی کیا ہیں محدود ہی ہیں محدود تو تم نے بھی پھر کر دیا کسی جگہ تو سمجھو گے اوپر دائیں بائیں سامنے پیچھے نیچے ہر جگہ پہ سمجھو گے اور اس سمجھنے میں اللہ کی توہین بھی ہے اللہ تمہارے پاؤں نیچے غیر محدود کر کے دیکھو بادشاہ وہ رب وہ کائنات کا خالق اور مالک اور تم سے نیچے نہیں میرے اللہ کی ذات آسمانوں پر ہے صحیح مسلم کی روایت معاویہ بن حکم السلامی رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئے چہرے کا رنگ اترا ہوا پریشانی کا عالم چھایا ہوا کپ کپاتے جسم سے آپ کے پاس آ پہنچے اے پیغمبر علیہ السلام غلطی ہو گئی فرمایا کیا ہوا بہت بڑی غلطی میں بتا تو اسے ہی کیا ہوا کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام بات یہ ہے کہ میری ایک لونڈی تھی اس وقت یہ نوجوان مرد اور عورتیں بچے اور مرد عورتیں منڈیوں میں بکرے اور چھترے کی طرح بیچے جاتے تھے آج تمہارے اوپر اللہ کا احسان ہے کہ اپنے گھروں میں سب آزاد ہو کوئی کسی کا غلام نہیں یہ اللہ کا احسان ہے اس وقت انسان کو انسان بیچ دیا کرتا تھا کہتے ہیں میں نے اپنی خدمت کے لیے ایک لونڈی منڈی سے خرید لی اور میں نے اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے اس کو رکھ لیا بکریوں چراتی پہاڑوں میں جاتی سارا دن ان کے پیچھے دھوڑتی باگتی ان کو کھلاتی پلاتی شام کو لے کر واپس آ جاتی کل رات وہ جب واپس لے کر آئی تو ایک بکری کم تھی صحیح مسلم کی روایت ایک بکری کم تھی میں نے پوچھا اس کا کیا ہوا کہنے لگی بیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا مجھے غصہ آ گیا اچانک انسان ہونے کے ناتے میں نے زور سے تھپڑ اور تمانچہ دے مارا میں نے کہا تمہیں رکھائی بکریوں کی رکھوالی کے لیے اور تم کیوں ادھر ادھر ہوئی اور بکری کو بیڑیا لے گیا پھر میں پریشان ہوا کہ ایک عورت ذات ہے ہو سکتا ہے کہ بیڑیا آیا ہو اور یہ در گئی ہو عورت ہے بیڑی سے انسان در جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ دو تین بکریوں ایک ادھر باگی ہو ایک ادھر ہو یہ اس کے پیچھے دوڑی ہو دوسری کو لے گیا ہو کئی احتمال موجود ہیں میں نے اس عورت پہ ظلم کیا اب مجھے اس ظلم کے اوپر پریشانی ہو رہی مجھ سے یہ گناہ ہو گیا آپ نے فرمایا اس کو بلا کر لیا اس کو میرے پاس لے کر اس کو لایا گیا نبی علیہ السلام کے پاس پہنچایا گیا آپ نے دو سوال کیے پہلا سوال حدیث ہے آپ نے پوچھا این اللہ بتا اللہ کہاں ہے اس نے یہ نہیں کہا یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی ہر ایک چیز میں لنائن ہے اس کی انگلی کا فوراً اشارہ ہوا کہ میرا اللہ تو آسمانوں پر ہے آپ نے فرمایا من آنا میں کونو قالت انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان والے کی طرف اشارہ کر کہاں آپ اس اللہ کے بیجے ہوئے رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا اعتقا فَإِنَّهَا مُعْمِنَا اے میرے صحابی اس کو آزاد کر دے اس کے ایمان کی گواہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہا ہوں ایمان ہے اس کا جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میرا اللہ اوپر ہے اور جس کا عقیدہ یہ ہے ہر جگہ پہ ادھر بھی ادھر بھی اس میں اس میں یہاں وہاں وہ اپنے ایمان کی خبر لے ایمان کیا ہے کہ ہمارا اللہ کہاں ہے عرش پر ہے آسمانوں کے اوپر ہے میرا اللہ اوپر ہے یہی وجہ ہے دکھی جب ساری دنیا سے ہار بیٹھتا ہے اپنے بھی پرائے ہو جاتے ہیں بیگانے تو ہے بیگانے جب دکھ کی انتہا ہوتی ہے تو اس کے ہاتھ کدھر اٹھتے ہیں اوپر کی طرف اور کبھی کبھی چہرہ بھی ایسے اٹھ جاتا ہے خدا آیا اب تیرے سوا میرا کوئی نہیں یہ فطرت ہے ہمارے ہر سوموار اور جمعرات کو نامہ امال کدھر پیش کی جاتے اوپر لے جاتے قرآن نازل ہوا نازل کا مانا نیچے آنا نبی علیہ السلام کو محراج ہوا محراج کا مانا سیڑھی کے ذریعے اوپر جانا میرے نبی علیہ السلام کو محراج ہوا اوپر گئے میرا اللہ اوپر تھا قرآن نازل ہوا اوپر سے نیچے آیا فرشتے اترتے ہیں آسمان سے نیچے آتے ہیں کس کے پاس آتے ہیں آسمان والے کے پاس آتے ہیں ہمارے نام آم کے پاس آتے ہیں میرا اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش کے اوپر ہے اور اپنے علم اپنے سمہ اپنے بصارت اور اپنے جاننے کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے یہ اللہ کی ذات کے حوالے سے عقیدہ کہ میرا اللہ کہاں ہے آسمانوں پر اور بھی دلائیں